بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں دو سوالوں کا جواب دوں گا اور دو سوالوں پہ ڈیٹل ویڈیو بنے گی ڈیٹل ویڈیو انشاءاللہ اس طرح کی ہوگی کہ اس سے جو ہے وہ آپ کو مدد ملے گی پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا ان دو لوگوں کے جن کے میں سوال لینے لگا ہوں آپ نے ان ویڈیوز پہ عمل کرنا ہے اور میری باتوں پہ عمل کرنا ہے اور پھر آپ نے مجھے کچھ دنوں بعد لازمان بتانا ہے کہ آپ کو کتنا اثر ہوا کتنا آپ کو فرق پڑا کتنا نہیں پڑا بشرت ایک ہی ہے آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ عمل کریں گے تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ باتیں آپ کے لیے بے سود ہیں بے مقصد ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کریں گے جو موسٹ آو دھا ٹائم لوگ کر رہے ہیں لوگ صرف ہم سے باتیں کرتے ہیں ہم سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں سر آپ میری مدد نہیں کرتے سر آپ یہ نہیں کرتے سر آپ وہ نہیں کرتے ذرا سوچیں کہ میں نے اگر کسی کو ویڈیو بنا دی اگر میں نے کسی کو بنا کے ویڈیو دے دی اس کو ڈائریکشن دے دی تو اب اگر وہ اس چیز پہ عمل کرے گا تو ہی اس کو فائدہ ہوگا نا اگر اس نے اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کو فائدہ نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے میرا کام صرف آپ کو ایک ڈائریکشن دینا ہے وہ ڈائریکشن جو ڈائریکشن میں انزائیٹی میں سٹریس میں جو مجھے نہیں ملے یار میری یہ کوشش ہے کہ میں میکسیمم لوگوں کو وہ ڈائریکشن دے سکوں میکسیمم لوگوں کی ہیلپ کر سکوں میکسیمم لوگوں کی مدد کر سکوں آپ نے خود بھی خود کی مدد کرنی ہے دو سوال ہوں گے ایلا جو سوال ہے وہ عمران بھائی کا ہے عمران مسعود صاحب کا ہے آئی بی ایس ایشو سنس دو ہزار سولہ کہنا ایک کانٹیکٹ ویڈیو آئی بھائی دیکھیں پہلی بات تو یہ اگر آپ ہماری ون آن ون کوچنگ چاہیں گے تو وہ بلکل بھی فری نہیں ہے اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آئی لائک آئی ویڈیو سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ آپ کی آپ کو اس چیز کو کلیر کرنا پڑے گا کہ آپ ویڈیو سے ٹھیک ہو سکتے ہیں بس آپ کو خود پہ کام کرنے کے ضرورت ہے آپ نے پہلا سوال جو ہمارا ہے وہ آئی بی ایس کے بارے میں آئی بی ایس کے اوپر میں ویسے تو دو ڈیٹلز ویڈیو بنا چکا ہوا ہوں وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آئی بی ایس میں ماری ماری میں موٹی موٹی آپ کو باتیں بزار دیتا ہوں سب سے پہلی جو چیز یہ کہ آئی بی ایس کو سمجھ لیں آپ ایریٹیبل بال سنڈرون کو سمجھ لیں یہ ساری کے ساری آپ کے دماغ کے کنٹرول ہے سارا کا سارا جتنا زیادہ آپ پریشان ہوں گے آپ اتنے زیادہ آئی بی ایس میں چلے جائیں گے اور جتنا زیادہ آپ کا سٹمک ڈسٹرب ہوگا آپ اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں گے مطلب آپ کا ڈریکٹلی اور ڈریکٹلی جو لنک ہے وہ سٹمک کا مائنڈ کے ساتھ ہے اور مائنڈ کا سٹمک کے ساتھ ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں یہ جو ہے یہ آپ کا گٹ برین کہا جاتا ہے یہ والی جو حصہ ہے آپ نے اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے آپ نے اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے اس کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے پوزیٹیو ٹھیکنگ سے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو پوزیٹیوٹی دکھا کے اگر آپ ڈپریس ہوئے ہیں کسی بات پر اگر آپ انشیس ہوئے ہیں کسی بات پر ہم انزائٹی میں جو لوگ ہوتی ہیں نا without any any reason ہم انزائٹی میں رہتے ہیں without any reason shortness of breath رہتا ہے پینک رہتے ہیں ہم like گھبرہت رہتی ہے ہمیں بچینی سی رہتی ہے ہمیں عوازاری سی رہتی ہے ہم غصے میں رہتے ہیں جلے ہوئے رہتے ہیں without any reason آپ نے اپنے اس پیٹرن کو بدلنا ہے یہ پیٹرن وقت کے ساتھ اتنی سلولی ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں سٹارٹنگ میں اندازہ نہیں ہوتا لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں سر ہمیں پتہ نہیں چاہ رہا کہ ہم کب اس چیز سے ہیں جب میں ان کی ہسٹری کو دیکھتا ہوں جب میں ان پہ کام کرتا ہوں ان کے کوچنگ کا ایک پروسیجر سٹارٹ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو بہت پہلے سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہم ان کو ignore کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ایک دم ڈیویلپ نہیں ہوتی وہ ڈیویلپ ہونے میں بڑا عرصہ لیتی ہے تو یہ جو بھی آپ کو ڈیویلپ ہونے میں ایک دم نہیں سنے لیا اس کے پیچھے بہت سار سا ہو سکتا ہے proper food کا استعمال کریں ایسے ہر food سے وائڈ کریں جو آپ کی trigger کرتے آئی بی ایس کو جس کی وجہ سے آپ کو آئی بی ایس ہوتا ہے ایسے proper food کا تھوڑی در استعمال کم کریں پھر food phobia پہ میری بنی ہوئی ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کو recommend کروں گا وہ بھی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز کھائی اور اس کے بعد ہمیں آئی بی ایس ہو گیا ہم اس چیز کو پھر کوشش کریں گے کہ avoid کریں کیونکہ وہ ہمارے experience میں آگی ہے ہمارے دماغ نے ایک pattern develop کر دیا میں یہ چیز کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا میں یہ چیز کروں گا تو یہ ہو جائے گا اور اسی کی وجہ سے ہم وہ کھانا پینا چھوڑتے ہیں پہلے یہ ایک چیز سے start ہوتا ہے ایک سے start ہوتا ہے دو سے چلتا ہے تین سے چلتا ہے چار سے چلتا ہے پانچ سے چلتا ہے common چیزیں اس میں گوشت normally لوگ زیادہ چھوڑ دیتے ہیں روٹی کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں مٹھائی کچھ لوگ مٹھا کم کر دیتے ہیں ہر اس چیز کو دیکھیں آپ نے اپنی لائف کو بیلنس ڈائیٹ میں رکھنا ہے ہر چیز چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے ہم نے ہر چیز کو بیلنس رکھ کے چلنا ہے تو بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے ڈائیٹ پہ کام کریں اپنی proper ایک میلنگ سسٹم سیٹ کریں proper ایکسرسائز سسٹم سیٹ کریں اور واک واک آپ کی آئی بی ایس کے لیے جتنی کلنگ چیز ہے نا میں نے یہ بات اس کو وورڈز میں شاید ایکسپلین نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے جتنا واک کے بارے میں پڑا اور جب میں نے خود واک کی اور میں نے ان چیزوں کو دیکھا میرے آئی بی ایس کو سب سے زیادہ جس چیز نے ختم کیا اس میں ہٹ لسٹ ایک تو پوزیٹیو مائنڈ سٹ تھا ہی تھا واک واک ہوگی تو آپ کا مائنڈ بھی پوزیٹیو رہے گا کیونکہ واک آپ کو انڈورفنز ریلیس کرے گی جو پین کلرز ہوں گے جو انٹی سٹریس کا کام کریں گے جو انٹی ڈیپریسنس کا کام کریں گے جو آپ کو ریلیکس کرنے کا کام کریں گے تو واک کمپلسری کریں واک کتنی ہونے چاہیے منیمم وان آر آر دے منیمم چھوڑ دیں کو کہتا تھرٹی منٹ چھوڑ دیں کو کہتا کو فورٹی منٹ وان آر تو میں نے دیکھا ہے کہ بندہ ہنسکے کر لے تھا سٹارٹ میں اگر وان آر نہیں ہو رہی تو آپ پانچ منٹ سے سٹارٹ کر لیں دس منٹ سے سٹارٹ کر لیں بیس منٹ سے سٹارٹ کر لیں بٹ کھانے کے کچھ عرصہ بیٹھنے بعد واک کریں ایک دم کھانا کھانے کے بعد واک نہیں کریں چالیس منٹ پچاس منٹ بعد آپ واک کی عادت کو اپنائیں اور اس کو ریگلرلی بیسس پہ رکھیں پوزیٹیو مائنڈ سٹ رکھیں سل بلیوز بنائیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری طرف آئیں گے پھر ہماری کوچنگ پیڈ ہو جائے گی تو وہ پیڈ کی طرف آپ نہ جائیں ویڈیوز کی طرف رہیں ویڈیوز بھی تب ہی آپ پہ عمل کریں گی یہ باتیں تب ہی آپ پہ عمل کریں گی جب آپ خود خود پہ عمل کریں گے جب آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو ہی یہ فائدہ مند ہوں گی تو ہی یہ سود مند ہوں گی باتیں باتیں ہی رہتی ہیں باتیں باتیں ہی ہوتی ہیں اور آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کا آئی بی ایس صرف آپ کے کنٹرول میں ہے آئی بی ایس کی جتنی آپ میڈیسنز کھائیں گے وہ وقتی طور پر آپ کو ریلیف دیں گی کیونکہ یہ جو ہے یہ آپ کی ایک سسٹمیٹک جو ہے نا وہ پرابلم ہے آپ کا اگر آپ ڈپریس ہیں تو یہ پرابلم ٹرگرڈ ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے ڈپریشن پر کام کرنا ہے آپ نے اپنے انزائیٹی پر کام کرنا ہے آپ نے اپنے انشیس کو کم کرنا ہے کہ میں انشیس نہ ہوں میں ڈپریس نہ ہوں میں انزائیٹی میں نہ جاؤں آپ نے اس چیز پر کام کرنا ہے کیونکہ آپ کا کارٹیسول لیول جو ہے وہ آپ کی آئی بی ایس کو ٹریگرڈ کرتا ہے تو کارٹیسول لیول کیسے ریلیز ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا مطبق کم ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس جزوں پر کام کریں اور سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں منیموم تھری ٹو سکس منس خود کو دیں اگر آپ ان باتوں پر ہنڈرین ٹین پرشن عمل کرتے ہیں ویڈیوز میں نے بتا دی دو میں آپ کو تین میں آپ کو ریکومنٹ کر دوں گا میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ان کا لنک دے دوں گا اور انڈ سکرین پر بھی وہ لگ جائیں گی اگر جگہ بچی تو کیونکہ اور دوسری بھی ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو پروائیڈ کر دوں سٹارٹ کریں اور مجھے کچھ دیر بعد اس پر کومنٹ کر کے بتائیں کہ یہ چیز آپ کو کتنا فائدہ منت ہوئی پلس جو ہے میں جو میں ویڈیوز ریگلرلی بسنس پر بناتا ہوں وہ ویڈیوز بھی آپ نے لازمان دیکھنے ہیں اب دوسرے سوال کی بات کرتے ہیں دوسرا اب دوسرے سوال کی بات کرتے ہیں دوسرا سوال کیا ہے ٹپس لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کامران بھائی جی بھائی مجھے احساس سے کم تری اچانک ہو گیا اچانک سے نہیں ہوتا یا اس کی بہت سی ریزنس ہو سکتی ہیں پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ چیزیں ڈیویلپ ہونے میں بڑا عرصہ لیتی ہیں آپ ذرا ایک بار دیکھیں گا ہو گئی تب سے آج تک کچھ نہیں کر پایا مطلب جب سے آپ کو یہ ہوا ہے تب سے آپ آج تک کچھ نہیں کر پائے جسٹ بیکوز آف انفیریٹی کمپلیکس ٹھیک ہے میں جب کسی آفیس میں گیا ایز ایٹرینی گیا میں جب کسی آفیس میں انٹرن ایز انٹرن گیا تو میں سیکھ کے آیا تھا وہ کام نہیں نہیں تھی کچھ اور کروا رہے تھے مجھ سے اچھا جو کام آپ سیکھ کر گئے تھے انہوں نے وہ کام نہیں کروایا آپ سے اور کچھ اور کام کروا رہے تھے آپ سے ٹھیک ہے وہ کام میں صحیح سے نہیں کر پا رہا تھا اچھا وہ کام آپ صحیح سے نہیں کر پا رہے تھے تب اچانک مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھے کچھ نہیں آتا میں سوفٹر انجینئر ہوں ماشاءاللہ ویری گوڈ اب کہیں انٹرویو دینے جاؤں تو انزائٹی ہوتی ہے اور جا نہیں پاتا وہ آپ پیس ریٹرن ہوتا ہوں ٹپس والے بھائی اللہ دلہ آپ کو صحت دے تندرستی دے جو کام آپ سیکھ کر گئے اور جو کام آپ کو نہیں آتا آپ سے وہ کام کروایا گیا تو برے خیال سے آپ ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے ایک کومن بات ہے اگر میں ایک چیز کے بارے میں پریپیر کر کے جاؤں اور مجھے وہاں جا کے کوئی چیز نہیں دے دی جائے کہ آپ اس چیز کے بارے میں بات کریں آپ اس ٹوپک میں بارے میں بات کریں تو میں بھی ٹھیک سے نہیں کر پاؤں گا دنیا کا کوئی بھی انسان ہوگا میری مثال پر چھوڑ دیں کسی اور کی مثال لے لیں تو وہ بھی وہ کام ٹھیک سے نہیں کر پائے گا جس کا جو کام اس کو آتا نہیں جس کا کام ہوتا ہے اسی کو ہی کرنا بہتر طریقے سے آتا ہے اور آپ نے جو کام سیکھا نہیں آپ سے وہ کام کروایا گیا ہے اور وہ کام آپ سے ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں آپ کی کہاں گلتی ہے میرا نہیں خیال کہ آپ کی کہیں گلتی ہے اصل میں کیا کرتے ہیں یہ جو آفس والے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی کسی کو ایک دم آگے نہیں آنے دیتے ایک دم کیا کسی بھی حد تک ہی آگے نہیں آنے دیتے انہوں نے کچھ اپنے پولیٹیکل انوائرمنٹ سٹ کی ہوتے ہیں انہوں نے اپنے چوزن بندے رکھے ہوتے ہیں جو نئے بندے کو اتنا پریشورائز کرتے ہیں کہ اس بیچارے کو لگتا ہے کہ جتنی ہیں مجھے سیلیز دے رہے ہیں یہ بہت زیادہ احسان کر کے مجھ پہ دے رہے ہیں کہ کوئی میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں مجھے کچھ بھی نہیں آتا یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے ہر بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو بندہ آفس کے جو ہے وہ پولیٹیکل کو سمجھتا ہے اس کی ایک پوری ایک جو ہے وہ اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے یہ ٹیم کو جو ہے وہ نیچے والا طبقہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے جس میں آپ کی منیجمنٹ بڑے اچھے طریقے سے شامل ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے سیلیکٹیو بندوں کو آگے کرنا ہوتا ہے ہر بندے کو انہوں نے پیچھے کرنا ہوتا ہے انٹیل انلیس جب تک کہ آپ ان کی ٹیم کا حصہ نہیں بن جاتے یہ اس چیز کو آپ جو ہے نا وہ کسی بھی بندے سے الگ نہیں کر سکتے میں خود اس چیز سے گزر کر آیا ہوں میں ایک جگہ کال سینٹر میں ایزا ٹیم مینیجر ہائر ہوا جو میرے اوپر جو فلور مینیجر تھا اس نے مجھے اتنا پریشرائز کر دیا کہ یار میں سیمپل کال کو بھی ڈیل نہیں کر پاتا تھا میں سیمپل کال کو بھی ہینڈل نہیں کر پاتا تھا میں اتنا زیادہ پینک ہو جاتا تھا یہ ہر اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو بندہ سنسٹیو ہوتا ہے یا جو بندہ آور تنکر ہوتا ہے آور تنکر ہوگا تو سنسٹیو بھی ہوگا اور سنسٹیو بھی ہوگا تو آور تنکر بھی ہوگا چھوٹے چیزوں کو لے کے سوچ کے سمجھ کے چلے گا ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آفیس میں آپ جتنا مرضی اچھا پرفارم کر لیں آپ ہمیشہ انڈر کرٹیسزم رہیں گے آپ ہمیشہ انڈر ابزرویشن رہیں گے کوئی بندہ آپ کو ہنڈر ان ٹین پرشنٹ اپریشیٹ نہیں کرے گا کوئی بھی بندہ ہو ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں سے دس پرشنٹ نکال کے میں بوس کو بیس پرشنٹ لگا کے بتاؤں کہ یہ دیکھیں اس نے کام ایسے کیا یہ آپ کی آفیس میں پولیٹکس بڑی زیادہ چلتی ہے بدقسمتی کے ساتھ یہ پاکستان میں بہت زیادہ چلتی ہے آپ یہاں سے نکل کے میڈل اسٹر کی اور کنٹریز میں بھی چلے جائیں آپ کو یہ چیز بہت زیادہ ملے گی کیونکہ یہاں ہم لوگ نا مذہب کے بارے میں فولو نہیں کرتے دین کہتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور جو چیز تم خود کے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو لیکن انفورٹنٹلی ہم پڑت ہو گئے ہیں لیکن جاہل ہو گئے ہیں میں بہت زیادہ پڑے لکھے لوگوں کو جن کے اندر پریکٹیکل نہیں ہے میں ان کو جہالت مانتا ہوں اگر تھوڑی سی گلتی ہو جائے تو جو آپ کا جو سپروائزر ہے جو آپ کا ٹیم لیڈر ہے یا جو آپ کا مینیجر ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس تھوڑی سی گلتی کو اس طرح سے ٹھیک کرے کہ وہ گلتی آپ کو اپنی گلتی نہ لگے وہ یہ لگے کہ اس ایک ایک چیز کو پکڑ کے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں انفیریر ہوں میں ان سب سے کم ہوں تو پھر آپ گلتی کر رہے ہیں اس گلتی کو کریکٹ کریں یہ کومن ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے ریلیکس ہو جائیں پہلی چیز یہ انفیریٹی کو اپنی کو دور کریں آپ نے اس چیز کو پلے باندھ لینا ہے کہ جب تک آپ جوب کے چکڑ میں رہیں گے بھائی آپ یوں ہی جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے جوب مسئلے کا حل نہیں ہے جوب مسئلے کا حل نہیں ماشاءاللہ سوفٹر انجینئر ہیں آپ میرے دوست جو میرے ساتھ کیریئر جن لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا وہ موسٹ او دی ٹائم انہوں نے پارٹ ٹائم بلوگنگ کو سٹارٹ کیا میں یوٹیوب چینل سے زیادہ بلوگنگ کو پریفر کرتا ہوں بلوگنگ کو انہوں نے سٹارٹ کیا میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو ہیلتھ کے جو ہے نا وہ ٹاپکس پہ بلوگ پاسٹنگ کرتے ہیں اور ویک کی دو تین پاسٹیں وہ لگاتے ہیں اور میری بھی کچھ انزائٹی میں جو ہے نا وہ انہوں نے بڑی ہیلپ لی ہوئی ہے اور میری ویڈیوز کا بڑا کونٹینٹ انہوں نے لیا ہوئی ہے لیکن آپ کو پتا ہے نا ہمارے دوستی کا کونسپٹ ہے کہ دوستی صرف تم آوگے تو مجھے کیا دھوگے اور میں جاؤں گا تو تم مجھے کیا دھوگے ادھر دوستی کا کونسپٹ یہی ہے اور دوستی میں آپ کو اور کچھ نہیں ملنے والا صرف آپ جو ہیں نا وہ فائدہ لوگ سمیٹھتے ہیں آپ سے تو ان لوگوں نے سمیٹھا اور وہ لٹلی ابھی پاکستان میں رہ کے بارہ پندرہ سولہ لاکھ مہینے کا کمارے ہیں یہ شاید یہ باتیں کچھ لوگوں کو ہوا میں لگیں بٹ آپ ذرا سرچ کریں کہ بلوگرز کتنا پیسہ کماتے ہیں یوٹیوبر سے بہت زیادہ پیسہ جو ہیں نا وہ بلوگرز کماتے ہیں بلوگرز کی آرڈینس بہت زیادہ سٹرانگ آرڈینس ہوتی ہے بٹ آپ اگر اس چیز کو کرتے ہیں سٹارٹ میں آپ تھوڑے سے سٹارٹ کریں بٹ یہ یاد رکھیں یہ آپ کا جاپ کیریئر نہیں ہے آپ جاپ میں رہ کر کبھی بھی جو ہیں نا سٹیبلیٹی حاصل نہیں کر سکتے جتنا مرضی پٹ کر لیں آپ دس سال میں اپنی زندگی تباہ کر لیں گے کہ کوئی جاپ میں لوگ آپ کو سک کرتے ہیں وہ چوستے ہیں آپ کے اندر سے خون آپ اپنا ایک بزنس سٹ کرنے کی کوشش کریں وہ یوٹیوب چینل بھی ہو سکتا ہے وہ بلوگنگ بھی ہو سکتی ہے وہ چھوٹی آپ کی ایک اکیڈمی بھی بن سکتی ہے کہ آپ ایک اکیڈمی بنائیں نیو لرنرز کو نیو بندوں کو جو ہے وہ کریں یہ ایک سوچ آپ کو بہت آگے لے جائے گی جو خواب ہوتا ہے وہ ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتا خواب ہمیں سونے نہیں دیتا خواب ہمیں جو ہے وہ ایک چیز کی ریلائزیشنز دیتا ہے کہ یہ جس چیز میں میں ابھی ہوں میں یہاں رہنے نہیں والا تو آپ ایک خواب ڈیویلپ کریں اس خواب کو روز دیکھیں روز دیکھیں روز دیکھیں اتنا ویولائز کریں کہ وہ خواب آپ کے پاس نظر آئے ویولائزیشنز کیسے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو میں ایک ویڈیو ریکمینڈ کروں گا وہ آپ اس پہ دیکھ لیں انفیریٹی کامپلیکس پہ آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی اب جو آپ نے ایمیجز کو ڈیویلپ کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے آپ انٹرویوز میں نہیں جا پا رہے آپ سب سے پہلے ان ایمیجز کو ریموو کریں ان کو اپنے مائنڈ سیٹ سے نکالیں دیکھیں اب آپ نے جاب کرنی ہے تو جاب میں یہ چیز کامن ہے کوئی بندہ آپ کو اچھا مل جائے خوش قسمتی ہے لیکن most of the time 90% آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو اس طرح سے ڈیل نہیں کرتے جس طرح سے آپ اسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح ڈیل ہونا چاہیے میرے ساتھ اس طرح ٹریٹ ہونا چاہیے نہیں ہوتا بدقسمتی سے ہونا چاہیے ہمارا رائٹ ہے کہ ہم لائک جو ہے نا وہ ایک لائن میں آکے ڈیل کریں بٹ ہم نہیں کرتے ہم بلو دا لائن جا کے ڈیل کرتے ہیں اور اگلے بندے کو یہ ثابت کرواتے ہیں کہ تم جو یہ جو 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 بغیرہ میں آ رہے ہو یعنی جو سیلری بغیرہ لے رہے ہو تمہیں مفت کی میر رہی ہے یہ تم اتنے اندر نہیں ہے تمہارے اندر سکیلز وہ کام بھی بہت زیادہ لیتے ہیں اور وہ ایک مائنسٹ بھی آپ کا ڈیویلپ کر دیتے ہیں کہ بھائی میں یہاں ہنڈر پرسن دے کہ بھی کچھ نہیں دے رہا وہ ایک پور پروپر ان کی نا ایک آہ لائک ایک سائکلوجیکل آہ آپ کے ساتھ وہ کھیر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو ایڈمیٹ کر کے چلیں کوشش کریں کہ آپ جہاں بھی جائیں بٹ اپنا سیکنڈ جو ہے وہ آپ اپنا گول جو ہے وہ لازمہ رکھیں اور ان امیجز کو ریموو کریں ان امیجز کو ریموو کیسے کرنا ہے اس کے لیے میں ان ارل پی کی ٹکنیک آپ کو بتا دوں گا کہ بیڈ امیجز کو کیسے ریموو کرنا ہے اور آپ نے نئی امیجز کیسے ڈالنے ہیں اس سے آپ کا جو ہے نا وہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا جو ہے مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہو جائے گا اب آپ جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کچھ چیزیں آپ نے کرنی ہیں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ انٹرویوز میں نے کولیکٹ کی ہیں میں نے بڑے انٹرویوز جب کنڈیکٹ کرتا تھا تو میں ایک ہی چیز ریکھتا تھا بڑی کومن میسٹک تھی لوگوں کو جس چیز کے بارے میں پتا نہیں ہوتا نا مطلب میں کوئی سوال کرتا تھا اس کو نہیں پتا ہوتا تھا تو وہ ایک دم پینک ہو جاتے تھے پینک میرے خیال سے یہ نہیں کرنا آپ نے اگر کوئی چیز نہیں آتی آپ کو تو بڑا آپ مطلب ایک کلیر ہو کے اس کو آنسر کریں گے ٹھیک ہے سر مجھے نہیں آتا لیکن اگر آپ اس کے نسبت بہت زیادہ پینک ہو جائیں گے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے تو جو اگلے انٹرویو کرنے والا بندہ ہے وہ آپ کی چھوٹ چھوٹی چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے اور بہت سے ایسے سوال بھی انٹرویوز میں کر دی جاتے ہیں جس کا جواب اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا لیکن وہ کر دیتا ہے ہمیں بہت سے چیزیں نہیں پتا ہوتا لیکن ہم اگلے بندے کو تھوڑا جانے کے لیے کر دیتے تھے لیکن میں اتنا زیادہ نہیں کرتا تھا لیکن میرے ساتھ جو اور لڑکے ہوتا تھے اور جو بندے ہوتا تھے وہ بہت زیادہ کر دیتے تھے ہمارے کومن سمجھا جاتا ہے کہ اگلے بندے کو پینک کر کے ایک تو سیلری کام پہ آئے گا اور دوسرا وہ سمجھ کے آئے گا کہ بھائی مجھے یہاں بہت میند کرنی پڑتی ہے پڑنی ہے اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے لائک آپ انٹرویو دینے جائیں تو سب سے پہلے سب سے اچھے کپڑے پہن کے جائیں اچھے سے اچھا پرفیوم لگا کے جائیں نیٹ این کلین بن کے جائیں ٹائی اچھی سی پہنی ہو آپ اپنے شوز آپ کے اچھے سے ہوں آپ پروپر کانفیڈنٹ ہو کے جائیں کہ جب آپ اگلے بندے کے انٹرویو کے سامنے آپ گھر سے نکلیں یہ سوچ کے نہ نکلے کہ میں ریجیکٹ ہو جاؤں گا یہ سوچ کے نکلے کہ میں سیلیکٹ ہو جاؤں گا پروپر میڈیٹیٹ کر کے جائیں پروپر یہاں سے ریلیکس کر کے جائیں اور جس سوال کا جواب نہیں آتا بڑے کانفیڈنٹلی آپ کہیں کہ سر مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتا میں کوشش کروں گا کہ میں اس چیز کے بارے میں سیکھوں آپ اس چیز کو اپنی سیکھ کے ساتھ جوڑ دیں کہ آمان لرنر میں لرنر ہوں اور لرنر کو بہت سی چیزیں نہیں پتا ہوتی لرنر سیکھ رہا ہوتا ہے سیٹ پہ جب آپ بیٹھیں تو کوشش کریں خود کو کام رکھیں فیس آپ کا سمائلنگ ہو لانگ بریتھنگ ہو آپ کی نارمل بریتھ ہو آپ کی شیلو بریتھ نہیں ہو آپ کی یہ ہوتا ہے ہم اتنے پینک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جب جواب نہیں یہ نہیں کرنا ریلیکس رہنا ہے آپ نے مسکراتے ہوئے شیرے کے ساتھ کام رہنا ہے باتوں سے بات کرنی ہے اگر وہ کچھ کھانے کے لیے آپ کو آفر کرتا ہے یا کچھ چاہے بغیرہ نارملی ہمارے در کم یہ رجان ہے لیکن پانی بغیرہ تو ہے وہ تو پلانا چاہیے یہ اچھی بات ہے انٹرویو کے لیے ہم لوگ تو بوتلیں بھی آفر کرتے تھے جوس بھی آفر کرتے تھے اپنی چوائیس ہوتی تھی بندے کی لیکن یہ چیز ہونی چاہیے آپ کو خود کو ریلیکس رہنا بڑا ضروری ہے کہ جو آپ آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ یہ جو آپ نہیں ملے گی تو میں ختم ہو جاؤں گا یہ یہ ہو جائے گا اس کو رکھیں کوئی بات نہیں انٹرویو دینے جاتا ہوں ہنڈرڈ ٹین پرشنٹ دینا ہے اپنا لیکن اگر نہیں سیلیکٹ ہوتے تو کوئی بات نہیں اس کو یہ نہیں کہ اپنے فیلیر سے جھوڑ دینا ہے کہ جی میں تو فیل ہو گیا اب میں یہاں فیل ہو گیا ہوں تو اب میں اگلی جگہ جاؤں گا میں وہ بھی فیلیر یہ گلتی نہ کریں ریلاکس رہے اب یہ چیزیں آپ لازمن کریں سب سے پہلے ہمارے در جو ایک یار میں دیکھتا ہوں جوان لڑکے ہوتے ہیں اتنے در پیٹ نکال لی ہیں تیسریس پہنچس پہنچس سال کے لڑکے اتنے در پیٹ نکال لی ہیں گنجے ہو گئے ہیں کیوں جی نائن ٹو فائی فکس جاپ ہے نائن ٹو فائی فکس جاپ ہے گھر آنا ہے بس سو جانا ہے گھر آنا ہے کھانا کھانا ہے بس سو جانا یار یہ روٹین ہے نہیں ہے لائف یہ اور سیچٹے سنڈے اتنے تھکے ہوئے ہوں گے کہ یار ان کو صرف نیند ہوگی ان کی نیند نہیں پوری ہوگی بھائی نیند کیسے پوری ہوگی پروپر واک کا سسٹم سٹارٹ کریں پروپر جم سٹارٹ کریں پروپر نیند کے پیٹرنز ڈیویلپ کریں کم از کم آپ دس بجے تک تو جاگیں اس دس گھنٹ دس میں سے آپ دو گھنٹے تو اپنے خواب کو دیں جو خواب آپ نے ڈیویلپ کیا ہے جو جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے کم از کم روزانہ کے دو گھنٹے تو دیں اس کو اس کے بعد پروپر فوڈ اپنا سٹ کریں فوڈ ٹائمنگ سٹ کریں جنک فوڈ کھا رہے یہ چیزیں تو آپ کے ڈیپریشن کو ڈیویلپ کریں گی یہ چیزیں تو آپ کے سیلف کانفیڈنس کو تباہ کر دیں گی یہ چیزیں آپ کے آپ کی ذات کو ختم کر دیں گے کہ بھائی آپ کا کھانے پینے کا اور سونے کا ایکسرسائز کا یہ ساری چیزوں کا سیونٹی پرشنڈ رول ہے آپ کی ڈائیٹ اس کے مائنڈ سیٹ پہ آپ کی مائنڈ پروگرامنگ پہ اگر یہ چیزیں نہیں ٹھیک تو آپ کا دماغ کہاں سے سوچے گا کہاں سے ٹھیک سوچیں گے آپ ان پہ کام لازمان کریں نماز کو پبندی بنا لیں قرآن مجید کی ریگلرلی بیسس پہ سٹیڈی کریں اس کو سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ ہم سے کہتا کہ ہے اللہ ہمارا اللہ ہم سے کہتا کہ ہمارا اللہ ہم سے چاہتا کہ ہے ہمارا اللہ ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے اگر آپ اپنے اندر ایک پوزیٹیو بلیف سسٹم ڈیویلپ کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت چھوٹی لگیں گی پھر آپ کا گول بہت بڑا ہو جائے گا اس کو پبندی کریں اور چیریٹی جتنی زیادہ ہو سکے چیریٹی کریں چیریٹی یعنی کہ لوگوں میں جتنا آپ ایسے لوگوں میں مستق لوگوں میں بانٹیں گے آپ کا اللہ آپ کے دکھ در تکلیف کو اتنا زیادہ آپ سے دور کر دے گا روزانہ کم از کم دس منٹ اپنے فیوچر کو دیکھیں کم از کم پانچ منٹ دیکھ لیں پانچ منٹ سے سٹارٹ کریں دس منٹ بھی نہ کریں آپ کو مشکل لگے گا پانچ منٹ سے سٹارٹ کریں اپنے فیوچر کو دیکھیں کہ مجھے لائف میں کرنا کیا ہے بڑا گول چھوٹے گولز کو کھا جاتا ہے مطلب یہ جو آپ کو بہت ڈیفیکلٹ بھی لگ رہے ہیں آپ کو وہ چیزیں اس طرح سے نہیں لگیں گی پھر آپ بڑے گول کے بارے میں دیکھیں گے بڑے گول کے بارے میں سوچیں گے کبھی آپ نے کوئی مووی دیکھی ہو کوئی ایسی مووی میں جو بات کر رہا ہوں وہ دوسری موویز کی ہے ایسی موویز جس میں انسان وہ کچھ بنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ ایک بہت بڑے درد کے پروسیجر سے گزرتا ہے جب وہ کوئی ہوتا ہے میں جو جیکی چن کی موویز دیکھتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پہلے وہ کراتے سیکھتا ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ فائٹنگ سیکھتا ہے تو پھر وہ بڑے درد تکلیف سے گزرتا ہے وہ درد تکلیف اس کا مقصد نہیں ہوتا اس کا مقصد ہوتا ہے میں نے ایک بہت بڑا فائٹر بننا ہے تو وہ بہت بڑا جو فائٹر ہے وہ چھوٹے موٹے دردوں کو کھا جائے گا آپ کا بہت بڑا ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ مجھے لائف میں ایک بہت بڑے مقام پہ جانا ہے جب آپ بہت بڑے مقام کا سوچ لیتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے مقام آپ کو بہت چھوٹے لگتے ہیں اب بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اگر اس آفیس میں درد تکلیفیں ہو رہی ہیں تو آپ یہ چیز سمجھیں کہ آپ اس کو اس کو ٹیمپریری سمجھیں یا میں یہاں سے نکلوں گا کسی اور آفیس میں جاؤں گا اچھی پوسٹ پہ جاؤں گا میں یہاں سے نکلوں گا کسی اور جگہ جاؤں گا وہ چیز میرے لیے اچھی ہوگی تو یہاں رہ کے جو بھی درد تکلیف ہے وہ اس جگہ کی مجھے یہ ساری چیزیں آپ کو بہت بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اگین پوزیٹیو مائنڈ سٹ کے ساتھ کریں پوزیٹیو بلیف سسٹم کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ ایسے ریزلٹس حاصل کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کسی بھی بھائی کا بہن کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ہماری ویڈیوز کے نیچے کومنٹ کریں لیکن ان ڈیٹیل کریں جس کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ہمیں وائس میل کر سکتا ہے وائس میل آپ کی ان ڈیٹیل ہونی چاہیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے وائس میل پر ویڈیو بنا دیں انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ اس چیز کو دیکھ لیں گے بٹ اگین شور کر کے چلیں کہ آپ ہنڈرین ٹین پرشنٹ دیں گے اگر آپ کے پاس ہنڈرین ٹین پرشنٹ دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو بھائی کسی کا ٹائم بیسٹ نہ کریں آپ سے زیادہ قیمتی لوگوں کا ٹائم ہے آپ سے زیادہ دوسری لوگوں کا قیمتی ٹائم ہے وہ ریڈی ہیں کہ وہ اپنے اوپر وقت لگا سکے بٹ پلیز آپ وقت لگائیں نیت کے ساتھ وقت لگائیں اللہ اللہ آپ کو ان سب چیزوں سے نکال دے گا ہم سب کو ان چیزوں سے نکال دے گا بس کوشش اس چیز کی ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل ہنڈرین ٹین پرشنٹ ہونا چاہیے پاکہ ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی کہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ